سب حیران ہے سب پریشان ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن جیت گئی ہے حیرانی کچھ اسی قسم کی ہے کہ جیسے کسی خاجہ سرا کے ہاں کوئی اولاد ہو جائے تو حیرانگی ہو سکتی ہے ایسے ہی پیپلز پارٹی کی کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں کامیابی کسی اچمبے سے کم نہیں ہے تو اس کا ثبوت ہے کہ یہ جو ہم کہتے تھے کہ پولیس گردی ہوئی آرو گردی ہوئی اور پورے طریقے سے پریزائیڈنگ اپسائی ٹیچر ویچر سب ان کے تھے اور اس کے بعد چمتکار فارم الیون پہ کوئی اور ریزلٹس ہیں اور اس کے بعد آرو آفیس میں جانے کے بعد ان کے ڈی آروز جو ڈی سیز ہیں جو کہ سسٹم کے لگے ہوئے لوگ ہیں ان ڈی سیز نے ان اے سیز نے سب کراپٹ لوگ لگے ہوئے ہیں انہوں نے ٹھپش اپے لگا کے کارہوائی ڈال دی ہے تو یہ انجینئرڈ منپلیٹڈ الیکشنز ہیں جن کو اور ان کی لائف بھی بڑی کم ہے بڑی کم لائف ہے اس الیکشن کی چونکہ یہ غیر آئینی بھی ہیں آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت لوگل گورنمنٹ ایکٹ بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے اس کے اندر امینڈمنٹس نہیں ہوئی ہیں اور اس سے متعبگت نہیں رکھتا تو یہ انشاءاللہ عمران خان صاحب ٹو تھرڈ میجورٹی سے آئیں گے جہاں بہت کچھ ٹھیک کرنا ہوگا انشاءاللہ پورے ملک میں ایک یونی فارم قسم کا ہم لوکل گورنمنٹ نظام بنائیں گے اور یہ سب کچھ دوبارہ ہوگا چونکہ یہ متنازع ہو چکا ہے کوئی قبول نہیں کر رہا ہے کوئی قبول نہیں کر رہا اور خاص طور پر تیہ کر کے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو کم دکھانے کے لیے چھین آ گیا یہ کراچی کا الیکشن بلدی آتی چھین آ گیا ہے لیکن ہم واپس لینا جانتے ہیں ہم اپنی چھینیوی چیز رہن نہیں دیتے واپس لینا جانتے ہیں ہم اپنی چھینیوی چیز رہن نہیں دیتے اس کی مثال دوہزار تیرہ میں ہمارے تھے آٹھ لاکھ ووٹ چونکہ کیٹیکر گورنمنٹ نے کر آئے دوہزار پندرہ میں لوکل گورنمنٹ تھی پیبل پارٹی کی سندھے حکومت تھی لوکل گورنمنٹ ہوئے ہمارے کر دیئے گئے ایک لاکھ پیچتر ہزار ووٹ اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں جانرل الیکشن ہوئے کیٹیکر گورنمنٹ نے کر آئی پی ٹی آئی نے سویپ کیا اس کے بعد لوکل گورنمنٹ اور کینٹونمنٹ بورٹ کے الیکشن ہوئے جو چھوٹی سطح کے الیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر پھر بڑا گراف نیچے دکھایا گیا اور اس کے بعد جب دوبارہ عمران خان صاحب بائی الیکشن ہوئے اس کے اندر بھی سب نے دیکھ لیا کہ پوری تین والے تیرہ والے سب جماعتیں کٹھے ہونے کے باوجود بھی نہ محمود مولوی صاحب کی سیٹ میں کچھ کر سکے نہ ٹو ٹو تھرٹی نائن میں جہاں خان صاحب آئے وہاں کچھ کر سکے تو میں کہنا چاہتا ہوں نہ ڈرنے کی بات ہے نہ گھبرانے کی بات ہے پریشان ہونے کی بات ضرور ہے سب کے لیے پورے کراچی والوں کے لیے پریشان ضرور ہوں کہ یہ کیا ہو گیا حاجہ سرائے کے بچہ ہو گیا پیپل پارٹی کا میرا ہے مطلب اس کو لیڈ لے لیے انہوں نے لیکن انشاءاللہ دوبارہ اب جب جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہی تاریخ برقرار رکھیں گے دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ میں ٹاپ پر اٹھارہ میں ٹاپ پر انشاءاللہ ابھی جو بتائے اس کے اندر الیکشن ہونے ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی سوئیپ کرے گی تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی اور یہ جو بھی جیال سازی کی پیداوار یہ لوکل گارمنٹ بننے جا رہی ہے ہم امید ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہوں